بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤٹروک سنائش کے پیارے دوستوں السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حیریت سے ہوں گے سب سے زیادہ حضرناک آدمی وہ ہے جو زیادہ سوچتا ہے زیادہ سنتا ہے اور زیادہ مشاہدہ کرتا ہے سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا ایک وفادار دوست دس ہزار رشتے داروں سے بہتر ہیں اگر آپ کسی چیز کے لیے کھڑے نہیں ہیں تو آپ کسی چیز کے لیے گر جائیں گے میرے ہاتھ صاف ہیں لیکن میرے دل میں کسی ہاتھ تک گندگی ہے ہر بدماش چور نہیں ہوتا لیکن ہر چور بدماش ہے اپنے پرانے گموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کریں شکست کڑوی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اسے نگل نہ لیں آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنیں ناکاب ہونا مشکل ہے لیکن اس سے بھی بدر ہے کہ کبھی کامیاب ہونے کی کوشش نہ کی جائے جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی زیادہ ہشحالی ملے گی اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس زندگی میں کیا ہے تو آپ کے پاس ہمیشہ بہت کچھ ہوگا دن ایماندار لوگوں کے لیے ہے اور رات چوروں کے لیے سب سے زیادہ زائع ہونے والا دن بغیر جنسی کا ہے ہر بد صورت چیز کو اندیرے میں چھوڑنا اکل مند آدمی کی نشانی ہے خوشی اکثر اس دروازے سے اندر داہل ہوتی ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہے آج کل یہ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ وہ گریب ہے یا امیر ہے لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ آدمی اچھا ہے یا نہیں تم جیسے ہو ویسے ہی کافی ہو جو آپ پہ اتبار کرتا ہے وہ آپ سے کبھی وضاحت نہیں مانگے گا جو تنہائی میں خوش ہوتا ہے وہ یا تو درندہ ہے یا دیوتا اگر آپ اچھا کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ اچھا کرے گی اگر آپ برا کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ برا کرے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنا آہستہ چلتے ہیں جب تک کہ آپ رک نہیں جاتے جتنا ہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اتنا ہی ہم ہود کی اہمیت کھو دیتے ہیں ایک حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت اندر آتا ہے جب باقی دنیا باہر نکل جاتی ہے مجھے ایسے دوست کی ضرورت نہیں ہے جو میرے بدلنے پر بدل جائے اور جو میرے سر ہلانے پر سر ہلائے اس کے لیے تو میرا سایا ہی کافی ہے مصیبتیں ان لوگوں پر زیادہ آتی ہیں جو لگاتار بولتے رہتے ہیں کیونکہ ہموشی سے بڑھ کر نفع دینے والی چیز کوئی نہیں ایک اکل مند آدمی جتنا بے بکوف کے سوال سے سیکھتا ہے اس سے کم ایک بے بکوف ایک اکل مند کے جواب سے سیکھتا ہے اگر آپ اپنے آپ سے دوستی کرتے ہیں تو آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے دل کی تعلیم کے بغیر دماغ کو تعلیم دینا کوئی تعلیم نہیں ہے